موسیقی تو نوزل ہجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلہ ہجہ کی اثر تک تو جن کے اگر فرائیڈے کو عید ہے تو فرائیڈے سٹرڈے سنڈے اور منڈے منڈے کی اثر تک جن کے ہاں فرائیڈے کو عید ہے ان کے ہاں کل سے شروع کرنا ہے کل تھرزڈے سے شروع کرنا ہے فجر سے منڈے کی اثر تک یاد رکھیں اور جن کے ہاں سٹرڈے کو عید ہے ان کے ہاں فرائیڈے کی فجر سے شروع کرنا ہے ٹیوزڈے کی اثر تک کیا کرنا ہے ہر نماز فرض جو پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ عدا کی گئی ہو یعنی ہر نماز جو جماعت کے ساتھ عدا کی جائے اس کے بعد نماز فرض نماز پڑھ لینے کے بعد ایک بار تکبیر تشریق بلند آواز سے کہنا واجب ہے و تین بار افضل ہے اور یہ تکبیر تشریق یوں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ یاد رکھی یہ پانچوں نمازیں جو ہیں انہیں فرض ادا کرنے کے فورا سلام پھیرنے کے فورا بعد ایک بار بلند آواز سے کہنا ہے اور تین بار اگر بلند آواز سے کہلیں تو یہ افضل ہے اور مسائل سنیں تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فورا بعد واجب ہے یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے اگر مجید سے باہر ہو گیا یا قصدن وضو توڑ دیا یا کلام کیا یعنی ایسا نہ ہو کہ امام بھی بھول گیا مقدم بھی بھول گیا اب لوگ نماز پڑھ کے مجید کے باہر چلے گئے اب بلند آواز سے کہنا یہ واجب نہیں ہے فورا تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فورا بعد کہنا واجب ہے اب کہیں گا تو بہتر ہے لیکن یہ واجب جو تھا وہ چھوٹ گیا کہ سلام پھیرنے کے فورا بعد کہنا تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں ہو مقیم ہو یا جس نے اس کی اختدا کی ہو جو مقیم ہو اس کے لئے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے یعنی اگر آپ سفر میں ہیں اور حالت سفر میں کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب آپ کی اوپر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے ایسی یہ تکبیر تشریق عورتوں پر بھی واجب نہیں ہے اگرچہ جماعت سے نماز پڑھی ہو ہاں اگر مرد کے پیچھے عورت نے پڑھی اور امام نے اس کے امام ہونے کی نیت کی تو عورت پر بھی واجب ہے مگر آہستہ کہے تو اس لئے اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی جو محرم عورتیں ہیں جیسے اس کی بیوی ہے اس کی بیٹی ہے اس کی ماں ہے تو یہ حضرات بھی تکبیر تشریق ہیں مگر عورتوں کے لئے کیونکہ بلند آواز کرنا منع ہے اس لئے یہ آہستہ آواز میں سلو وائس میں کہیں گے نفل نماز کے بعد سنت کے بعد وطر کے بعد تکبیر واجب نہیں ہے ہاں جمعہ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنی ہیں اگر ان دنوں میں جمعہ بھی آتا ہو جیسے آئے گا انشاءاللہ ہرائل میں اگر چاہے کل سے آپ تکبیر تشریق شروع کریں کل نوزر ہجہ مانے یا فرائیڈے سے مانے تب بھی ہرائل میں جمعہ کی نماز پڑھیں تو جمعہ کی نماز کے بعد بھی بلند آواز سے ایک بار بلند آواز سے کہنا ہے تین بار کہلے تو افضل ہے نماز عید کے بعد بھی کہلینا چاہیے اچھا وہ لوگ جن کی کچھ رکاتیں چھوٹ جاتی ہیں جیسے امام نے نماز شروع کر دی اب جو بعد میں آیا اس کی ایک رکات چھوٹ گئی دو رکات چھوٹ گئی اب اس کو تکبیر تشریق کب کہنا ہے ظاہر ہے امام تو سلام پھیرتے شروع کر دے گا یہ تو اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو جب اپنی نماز پوری کر لے اس وقت تکبیر کہے امام کے ساتھ نہ کہے اگر امام کے ساتھ کہ لی تب بھی اس کی نماز خراب نہیں ہوگی اور نماز جب پوری ہو جائے تو پھر اس کو کہنے کے ضرورت نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کو اپنی تکبیر کہہ لے انہیں دے یہ اپنی نماز پوری کرے اپنی رکات پوری کرے جب اس کی رکاتیں پوری ہو جائے تو بعد میں یہ تکبیر کہہ لے اچھا اور کچھ دنوں کی نماز پہلے کہ کچھ دنوں کی نمازیں جو قضاء تھی ان کو ادا کر رہا ان دنوں میں یہ جو تکبیر تشریق کے دن ہیں ان دنوں میں یعنی یہ پانچ دن ہوں گے نو سے لے کا نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دنوں میں اگر کسی اور دن کی نماز جو قضاء اس کو ادا کر رہا ہے تو پھر اس نماز کے بعد ظاہر ہے کہ تکبیر تشریق نہیں کہنی چونکہ ان دنوں میں جو فرض نماز جماع سے ادا کی جارہی انہی کے بعد تکبیر تشریق کہنی اچھا اگر اکیلے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے امام ابو یوسف امام محمد علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے تو یہ بھی عمل کر لے تو بہت اچھا ہے اگر امام کہنا تکبیر بھول بھی جائے تب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے اگر ان تاریخوں میں بازاروں میں لوگ باوازے بلند تکبیر کہیں تو انہیں منع نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ اچھی بات ہے آپ بلند آواز سے تکبیر پڑھیں انشاءاللہ سواب ملے گا استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوبو الی